اسلام علیکم میں عبدالروف ہوں میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یوٹیوب چینل ہمارا ہے انڈس نیوز اس کو سبسکرائب کریں آپ کو اچھی معلومات ملیں گی اور آپ پاکستان کا امیج باہر پہنچانے میں مردگار بھی ثابت ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز اور مجھے کہتے ہیں زخرف خان پروگرام لگ پتا جائے گا میں آپ سب کو خوشحام عدید کہتے ہیں ون ڈے سیریز کے بعد کچھ امید یہ بندی کہ یہ بی ٹیم ہے سی ٹیم ہے ڈی ٹیم ہے یا زی ٹیم ہے پاکستان اس کو بھی اچھے طریقے سے شکست دے گا کلین سویپ ہوگا اور کچھ کرکٹ میں بہتری آئے گی لیکن ون ڈے سیریز کے بعد اس ٹیم نے پاکستان ٹیم کو بلکل آڑے ہاتھوں لیا پہلا ٹی ٹونٹی میچ ہارنے کے بعد کچھ امید بنی کہ یہ ٹیم کم بیک کرے گی لیکن دو سفر سے شکست ہو گئی سیریز ہاتھ سے نکل گئی اس کے بعد انہوں نے مائنس اے ٹیم کھلا دی جس میں پانچ تبدیلیاں کی گئی لیکن اس کے باوجود پاکستان ٹیم آپ ٹو دا مارک نہیں رہی اور تیسرے میچ میں بھی پاکستان کو شکست ہوئی اور اس طرح پاکستان کو کلین سویپ ہوا نمبر ون ٹیم کو نمبر آٹھ ٹیم نے شکست دی ان کے ہوم گراؤنڈ میں ہوم کراؤڈ کے سامنے اب کہاں کہاں پہ پر پرابلم رہی ٹی ٹوینٹی کے پرفارمنسز کی اگر ہم بات کریں اگر ہم کیپٹن کی پرفارمنس کی بات کریں اگر ہم مینجمنٹ کی بات کریں اگر ہم بیٹنگ آرڈر کی بات کریں کہاں کہاں پہ ٹھیک طریقے سے یوٹیلائز کیا گیا یوٹیلائز نہیں کیا گیا اور میں دو تین دن سے آپ کو یاد ہوگا جب سے یہ عمر اکمل اور احمد شہزاد کا کم بیک ہوا ہے تو میں بار بار پن کر رہا تھا اپنے ایکسپرٹس کو کہ جی کم بیک ہوا غلط ہوا صحیح ہوا اور ان تینوں نے کہا کہ تینوں میچز میں ان کو کھلانا چاہیے اور وہ بات اس لیے صحیح ثابت ہوئی کہ کل یہ دونوں پلیئرز میچ میں نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمد شہزاد اور عمر اکمل پرابلم نہیں ہیں پرابلم کہیں اور ہے اور وہ ابھی تک آئیڈنٹیفائی نہیں ہوا وہ کیوں آئیڈنٹیفائی نہیں ہوا ہم نے آگے ورلڈ کپ کھیلنا ہے اور ورلڈ کپ کی تیاری سے پہلے ابھی نومبر کے فرسٹ ویک میں تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ تو پاکستان کرکٹ کا فیوچر کیا ہوگا اس نمبر ون ٹیم میں پانچ تبدیلیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی اور خیر اس پہ ہم بات کریں گے اور پھر اور بھی پریس کانفرنس کے کچھ معاملات ہیں جو ہم اپنے ایکسپرٹ سے جانے کی کوشش کریں گے عامر سویل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے عامر بھئی السلام علیکم کیسے عامر بھئی بہت بہت چھک دیا نہیں جتنا افسوس دکھ یا پریشانی ایک کرکٹر کو ہوتی ہے ایسی پرفارمنس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی اور کو اتنا دکھ یا افسوس ہوتا ہوگا آپ ایک تو کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں بہت ساری ایسی میموریز ریکال ہوتی ہیں اور پھر افسوس ہوتا ہے جب آپ ایک کمزور ٹیم سے اپنی نا اہلی کی وجہ سے ہار جاتے ہیں سلمان بڑ بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہے سلمان السلام علیکم بہت بہت شکریہ سلمان تھانکی سو مچ اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی جے امیر صاحب پی جے صاحب اسلام علیکم آپ سن پا رہے ہیں جی بلکل جی بہت بہت شکریہ تھانکی سو مچ عامر بھئی میں آپ سے بہت اورگو کرتا رہا عمر اکمل اور احمد چھزارت کے حوالے سے میں نے کہا بھی ان کو نہیں ہونا چاہیے دس سال سے کھیل رہے ہیں بار بار کم بیک ہوا آپ نے کہا جی کم بیک مشکل ہوتا ہے چانس دینا چاہیے سلمان نے بھی یہ کہا پی جے صاحب نے بھی یہ کہا کل وہ دونوں نہیں تھے لیکن ریزلٹ وہ ہی ہوا جو پہلے دو میچز کا تھا دیکھیں انسیکیورٹی جو ہے وہ وہ کریپ ان کر گی نا سب میں اب جہاں پہ بیٹس پین ہیں جو بغیر در کے جب مارنا ہے تو گراؤنڈ سے باہر ہے جب در کے مارے گا سٹٹر آن دا کیو وہ ہاتھ میں جائے گا انسیکیورٹی جو ہے وہ کریپ ان کر گئی ہے اب جتنے بھی پیئرز ہیں ان کو آپ کو دوبارہ سے کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے بچے آپ کھیلو فکر کی کوئی بات نہیں ہے آپ فیلے رہے 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 ہیں ہم اس کو ابزورپ کر لیں لیکن دیکھیں سنسیبیلٹی نہیں ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہو جس طرح بھی کر رہے ہو وہ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے آپ دیکھیں آپ نے ابھی چینجز کی اس مائچ میں آپ نے بابر آزم کو آپ نے اوپن کرا دی نمبر تین کے اوپر آپ لے آئے ہارس سوہل کو سمجھیں نہیں آ رہی اور اس کے بعد اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ کو جب سرفراز نو کی ایوریج تھی نا جب آؤٹ ہوا ہے ہارس اور بابر جب آؤٹ ہوا ہے نو کی ایوریج تھی آپ نے بھیجنا تھا آصف علی کو اس کو اس لیے کھلاتے ہیں اس لیے کھلاتے ہیں ہاں جی اس لیے کہ دعا آپ کو اچھے اوپر دے گا آپ کا وہ رن ریڈ جو ہے چھے یا ساتھ لیکن وہ کپتان چونکہ خود فارم میں اچھا کھیل لیتے ہیں وہ اوپر اوپر آگے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کپتان تو چلو اوپر آگے پھر آپ نے اماد بسین کو اوپر بھیج دیا افتخار آگے پھر نہیں نہیں آپ مجھے یہ سمجھائیں نا جی جی ٹھیک ہے کو کھلانا ہے اگر میں سلمان بٹ کو کھلا رہا ہوں تو میں نے سلمان بٹ کو یہ بتانا آپ سے ریکوائیمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اگر میں سلمان بٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سلمان آپ نے نمبر تین پہ آنا ہے ہاں ہاں اور اس کی وجہ یہ ہے اور آپ آپ مجھے یہ کر کے دیں گے ٹھیک ہے آپ نے رول ایڈنٹیفائی کرنا ہے بابر آزم کا ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ یار آپ اس کو ٹی ٹوئنٹی میں اوپن کر آکے ڈر لگ رہا ہے مجھے آپ ضائع کر دو گے اور کانفیڈنس خراب ہوا اس جائے سیون پوائنٹ فور سے آپ شروع ہوئے جو ریکوائیڈ رنگ ریٹ تھا پندرہ سولہ تک کیا لگیا پھر چھے آورز میں ٹی ٹوئنٹی میں یہ تو بہت آسان ہے اچھا اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ پہلے چھے آورز میں پاور پلے میں ہماری انیس ٹاٹ باز میں بتا رہا ہوں نا کیونکہ وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ چوکے مارنے ہر گین کے اوپر بابا رازم جو ہے وہ چوکہ مارنے جا رہا ہے پہلے میچ سے آپ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہر گین کے اوپر ہر گین جو وہ کھیل رہا ہے اس کے اوپر وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے دو میچز گزر گئے آپ کو آئیڈے نہیں ہو رہا کہ پلئر غلطی کیا کر رہا ہے آپ اس کو بٹھائیں آپ اسے یہ کہیں کہ بابر ہم آپ کو اوپن اس لیے کرا رہے ہیں کہ آپ نے بیس اوپر کھیل لیں آپ آپ ہر گین پہ چوکہ نہ ماریں آپ کھڑ رہے ہیں آپ کو جو ملے گی ماریں ورنہ آپ سنگل دکھا وہ اچھا کر سکتا ہے جب اس کا دل کرے وہ مارتا ہے لیکن وہ مس آؤٹ کرتا ہے جب وہ ہر گین کے اوپر چوکہ مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا اس میں دیکھیں محلے کے بالر نہیں ہے وہ بھی انٹرنیشنل کرنیشنٹ کھیل رہا ہے کبھی کبھی آپ کو وانس ان اے بلو مون سلمان بھی اسے اگری کرے گا کہ ایز ای بٹسمن اب کمپلیٹلی ڈومینیٹ کر جاتے ہو بالرس کو وہ وانس ان اے بلو مون ہوتا ہے روز روز نہیں ہوتا اب حارس سوہیل بھی آپ نے نمبر تین کے اوپر بھیج دیا اوپنر پہ پہلے بات کہیں فخر زمان کیا کریں مجھے اوپنر بتائیں پہلے اب یہی چیزیں جو ہے اب تھوڑی تین پارٹسپنٹ اب یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اب آپ سب سے پہلے دیکھیں چیف سیلیکٹر اور کوچ کوچنگ کا کوئی ان کو ایکسپیرینس نہیں یہی میں بات کر رہا تھا ورلڈ کپ کے بعد جب آپ کی کرکٹ کومیٹیز بنی ہوئی تھی آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کی آپ کی کرکٹ کہاں پہ لیک کر رہی سب سے پہلے آپ نے فالٹی ٹیکنیکس کو ٹھیک کرانا تھا کوچ آپ اس لیے لے کے آ رہے ہو نا کہ جو پلئر جس وجہ سے فسے ہوئے ہیں آپ نے ان کو نکالنا ہے اٹ وز نوٹ ڈان آپ کا ایمفیسز کیا تھا جو مکی آرثر کا ایمفیسز تھا دوڑے لگا لگا کے آپ نے حسن علی کو بھی آنفٹ کروایا وہ شادی کے بعد آیا اس کو انہوں نے پتہ نہیں کون سے پریس لگوا دیئے وہ اس کی کمری ہوئی ہے آپ کا ایمفیسز آئے فخر بھی انجری کے بعد آیا آپ کا ایمفیسز کیا ہے آپ کا ایمفیسز یہ ہے فٹنس فٹنس اور بھائی آپ کو اپنی سکل لیول اوپر لے کے جانا ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ میں جتنا مرضی کرٹیسائز کرلوں جتنا مرضی وہ تو بچارہ اس کو تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے مصباح الحق کا کوچنگ کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اس کو میں کتنا اور کرلوں اس کو کرٹیسائز بھائی کرٹیسائز پتا کس کو کرنا ہے کرٹیسائز بھی نہیں کرنا نیچے بٹھالیں جنہوں نے اس کو سلک کیا ہے چیک ہے اور دونوں جو رول دیئے ہیں نیچے بڑھا لیں ان سے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ یہ نائن کی تیاری ہونی ہے یہ جو سیلیکشن انہوں نے کمیٹی بنائی ہے سیرلوکہ کے خلاف بھی آپ نہیں کر پا رہے تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ تی ٹوینٹی میں کس را کم بیک پانچ اکٹھے کرا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم مزید بھی بات کریں کہ سلمان ایک تو مجھے یہ چیز بتائیں ایک میچ میں گنات علاقہ چل جاتے ہیں کوئی پہلے پاسٹ پرفارمنس نہیں ہے اگلے میچ میں پھر راجہ پکشا آ جاتے ہیں پہلے کوئی پرفارمنس نہیں ہے پچھتے کئی میچز میں اچھا کھیل جاتے ہیں پھر ٹی ٹوینٹی ڈیبیو ہو جاتا ہے تیسرے میچ میں اوشادہ کا اور وہ کہاں سے کہاں میچ لے جاتا ہے تو ہمارے پاس تو بابر، ہارس، افتخار، سارفراز بڑے بڑے سوپر سٹارز ہیں تو مطلب کوئی ایسا بھی نہیں اور ایک میچ میں ہم پورے بیس اوورز بھی نہیں کھیل پاتے دیکھیں یہ تو پاکستان کی لانگ سٹینڈنگ پرابلم رہی ہے چاہے آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں تو آپ سیکنڈ نیو بال بڑا ریرلی کروس کرتے ہیں دبائی کے علاوہ اگر آپ بندے کرکٹ کھیلیں تو آپ باتیں سٹرائک ریٹ کی کرتے ہیں پچاس اوور اکثر پورے نہیں کھیلتے ہیں بیس اوور میں بھی وہی کیس آتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنیکلی کریکٹ لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی اب بیٹ گھماو لگ گئی تو آپ سے اچھا کوئی نہیں نہ لگی تو آپ آ رہے گئے تو جب آپ کی اتنی شورٹ ویجن ہوگی اور آپ ایک اسے ایک پنجابی کی تیمہ ہے ڈنگٹ پاؤ ٹائپ آف آپ جو ہے نا انڈورس کرتے ہیں ڈنگٹ پاؤ کے سب کی سیلیکشنز اور کرکٹ تو پھر اس میں اچھا نہیں ہے اور وہ لوگ انڈورس کرتے ہیں جو لوگوں تاک اپینین میکرز ہیں جو پاکستان کو پاس میں ریزنٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے I think this is a biggest shortcoming we have to value our first class system وہاں سے ٹیکنیکلی کریکٹ لوگوں کو آپ develop کریں ٹھیک ہے and get them develop develop اور جب آپ کسی کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ دعویٰ نہ کریں کہ وہ آتے ہی کوئی فائر وکس کر دے گا اور آپ کو exceptionally کر دے گا اس کو ایک انڈر ڈاگ کی طرح اندر لائیں ٹھیک ہے اور پھر اس کا سمودلی ایک اس کو پنچائیں اس کو پاتھوے دیں جہاں تک اس کی سیٹلمنٹ ہو اب ہوتا یہ ہے کہ ٹی ٹونٹی میں اگر ہم پانچ کمبیکس کی بات کریں پہلے ٹی ٹونٹی میں تو آپ ٹاؤس جیت کے بولنگ کرتے ہیں آپ پانچ بندوں پہ ایک چیز کا پریشر ڈال دیتے ہیں جو کہ ہسٹوریکلی پاکستان کا ویک ایریہ ہے اس کے بعد آپ اس بیٹسمن کو جو کبھی ڈومیسٹک میں پہلے چھے ورز میں اوائیڈ کرتے ہیں بیٹنگ کرنا اب اس کو سات بول کے بعد اس کو وہ اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا کیپٹن موس سیریز میں آکے انفورشنٹلی مجھے دوسری تیسری دفعہ کہنا پڑھا ہے کہ وہ آکے بتاتا ہے کہ میرا بیٹنگ نمبر کیا ہوگا he should not be saying that ٹھیک ہے اور اگر وہ فارم میں نہیں ہے تو وہ جب ٹیم کو ایک اننگز کو ایک پش ریکوائیڈ ہے وہ وہاں پر کیا کرنے آ رہے ہیں جبکہ آپ نے ہیٹر رکھا بھی ہوئے ہیں جبکہ آپ نے ہیٹرز رکھے ہوئے ہیں اور پھر آپ نے as a batsman ہیٹر رکھا عاصف علی کو اور افتخار کو ان سے اوپر عماد وسیم آ رہے ہیں تو یہ آپ کا trust level ہے اپنی سیلیکشن اپنے ہیٹرز کے اوپر ٹھیک ہے اور کس چیز کی ہم بات نہ کریں ہماری فیلڈنگ ہم نے پانچ کیچ شاید کل چھوڑے ہیں تمپس ہم نے ہر میچ میں چھوڑے ہیں کیچ ہم نے چھوڑ دی ہیں کیچز چھوڑے ہیں ہم سے نہیں سرفراز نے یہ کہا ہے کہ اگر میں نے کیچ for example drop کر بھی دیا تو کون سب وہ batsman بو سکور کر گیا ہے یہ تو وہی والی بات ہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہ بھی سرفراز نہیں کہا تھا نہیں نہیں چلے وہ تو ایک اچھا مزا ہو گیا بات ہے یار کرنے والی کہ میں نے کیچ چھوڑ دیا تو جو پہلا اس نے کیچ چھوڑا تھا جس لڑکے نے 70 کیا تھا پچھلے میچ میں آپ تھی کہہ رہے ہیں میں تو سوال کرو نا جو کپتان نے کہا ہے اچھا پی جے صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو اس ٹیم کا جو نمبر ون ٹیم تھی مطلب تی ٹوینٹی میں باقاعدہ بہت سمودھ جا رہے تھے ایسا ایک دم سے کیا ہو گیا کہ ہم اتنی ویک ٹیم سے میچ ہار گئے ایک بات اور دوسرا جو سرفراز کے آگے کوسچنم آکھ آ رہا ہے ایسا بیٹسمن یا ایسا کیپٹن وہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں فیوچر میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تبدیلی ہونے والی ہے دیکھیں یہ جو پہلے تو سیریز کو آپ وائنڈ اپ کرے نا یہ جو سیریز ہوئی ہے یہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہوئی ہے جس میں جو پاکستانی پیئرز ہیں they have played the most confusing part because آپ نے جتنا کنفیوز آپ پاکستانی پیئرز کو کی اس سیریز کے اندر آپ اتنے زیادہ نہیں کنفیوز کر سکتے تھے انفرشنٹلی آپ کہلو سیریز کے اندر پاکستان didn't have a captain پاکستان didn't have a captain یہ آپ کا دوسرا ایک کلویا تھا تیسرا آپ کا ہے کہ آپ کا ایک کانفلیکٹ آپ کہلو مجھے بڑی ٹیم آجائے گی پھر مزا آئے گا اور تمہاری سی ٹیم نے پکڑ کے آج پاکستان کی ایٹنگ کو مار دیا ہے مجھے بتا دو نا یہاں آپ تو کہہ رہے تھے بڑی سی ٹیم ہے کہاں سے سب سٹینڈڈ ہے سب سٹینڈڈ تو آپ نکلیں بکوز دی ہے ایٹ ٹیم آجاتی تو پھر ہمارا کیا حال ہونا اور بیجے صاحب تیسرے میچ میں تو انہوں نے پانچ چینجز کر دی وہ تو سی ڈی پتہ نہیں ای ٹیم ہو گئی نا پھر تو وہ اسے بھی ارادیا اگر آپ ایک موڈ پہ جا رہے ہو آپ پہ رہے ہیں آپ پہ رہے ہیں آپ پہ رہے ہیں آپ چینج کیے جو تھوڑی بہت چینجز کیے کہ جی last minute dot com پہ شاید ہمیں وکٹری مل جائے وکٹری is not the object ابھی بھی میں کہوں گا اگر پاکستان ہار گیا no big deal آپ نے اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے دیکھو نا آپ یہ سلمان بات آپ کہہ رہا تھا کہ ہر کیس کو سسٹمیٹک ہونے چاہیے جس ملک کے اندر آپ ٹریفک ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں آپ کا کیا حال آپ یہ کرکٹ ٹھیک کریں گے آپ یہاں جو لائن میں چلنا چاہتا آپ اس کو لائن میں لانے کی کوشش کریں گے یہ جب تک آپ ان کو ایک بیسک مینیول کوڈ نہیں دھو گے ان کو گراس روٹ لیول پہ آپ نہیں کرو گے آپ نے کیا کیا وہ یہاں ہر قسم کا وہ 5 سٹار کوچ 10 سٹار کوچ ٹاپ ٹیمز کو دے دیتے ہیں ہائیس ایکلون پہ آپ چلے جاتے گراس روٹ پہ آپ نے ایک ٹو لیول کا کوش بھی نہیں آپ نے دیا ہوا جہاں سے آپ کا بچہ نکلے گا آپ کو یہ جو ٹین لیول کے جو کوچز ہیں نا یہ آپ کو گراس روٹ پہ لے کے جانے وہاں سے لڑکے نکلیں گے پھر اس کے بعد آپ کو وہاں جو ایکسپیرینس پریز ہے they will just guide you trim you and then take you forward this has been the basic basic disaster which we've been facing for a long time i think we need to be overhauling یہ disaster جو ہوا ہے یہ ایک eye opener ہے ہمارے لیے we need to revisit our thinking and get back onto the track and prepare ابھی سے for the T20 World Cup because this team is substandard for that competition اور جو میں سرفراز والا سوال آپ سے کیا تھا ان کی کپتانی پہ اور ان کی سیلیکشن پہ اور کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں سرفراز your captain he's worrying about his batting order well i'm sorry for me he's not a captain well i mean this is my opinion جتنا بھی کرکٹ کا تجربہ ہے میرے لیے وہ ایک کپٹن نہیں ہے اگر ایک تو پاکستان میں تین سو کوئی مار جاتا ہے چار پچاس کرتا ہے آپ اس کو کپتان بنا دیتے ہیں i mean what is your criteria یہاں پہ تو پیجے صاحب لوگ ہیں کہ ایک سنجری پہ 22 سال کرکٹ کھیل جاتے ہیں یہ تو پھر بچارہ کپتان ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں نمبر ون آپ کو اپنے کیپٹن کو ریویو کرنا ہے اس کے ڈیسیزنز ٹھیک نہیں ہیں آپ نے ورڈ کپ کے اندر دیکھ لیا کہ آپ کے سامنے کیا ایک ریزلٹ آئے i would have changed my captain and i would have experimented here in the home series but it's still not too late اب آپ نے بابر آزم کو دیکھ لو آپ اس کے ساتھ کوئی کر رہے ہو اس بچارہ نے اچھی پرفارمنس دی وائس کیپٹن بنا دیا ٹیم کا اوہ یار خدا کے لیے try and get some act in your thinking of what you're doing to the players بالکل ٹھیک ہے اچھا ہمیں بھئی سلمان نے بھی اپرام پہلے بڑا اچھا پوائنٹ یہ ریز کیا کہ ہم نے بیٹنگ کو بھی ڈسکس کیا فیلڈنگ کو بھی ڈسکس کیا کپتانی کو بھی ڈسکس کیا بہت وری سائن ہے کہ ہمارے بولرز بھی کوئی بہت ایکسٹر آرڈنری بولنگ ہم نے ڈسکس کی ہے نہیں مطلب وہ ہم نے ہر بندہ کہتا ہے جی بیٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی پاورپلے میں ایسے نہیں کیا کل جب ہاری سویل اور باور بیٹنگ کے لیے آئے تو بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ run rate maintain نہیں کر سکے اگر وہ مطلب اگر باون گینوں میں آپ نے بچاس بنانا ہے بچاس پہ باون بنانا ہے یہ تو ونڈی کرکٹ ہوگی بچاس گینے اگر آپ کو ٹی ٹوینٹی میں میرے تو کم سے کم آپ کا سفر بجیتر سکت ہو 30 to 35 بال اگر آپ مہینڈ اپروچ کے ساتھ کھیلتے ہیں اسپیشلی جب چھے اوبرز ہیں ہم نے چھے اوبرز میں کتنے رنز بنایاں بہت ہی کم بنایاں انیس بیس دارڈ بال کھیل گیاں اب جب آپ میرے اپروچ کے ساتھ کھیلتے ہیں بڑے آرام سے آپ لیندھ کو منور کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا وکٹوں سے ہٹھ کے آپ بالر کو انڈسٹینڈ کر کے اگر یہ بیک آف دی لیندھ مار رہا ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹھ کے آپ ادھر شاٹ مار سکتے ہو تھوڑا سا ادھر آ کے آپ ادھر کیوں کہ گیارہ فیلڈر ہیں ہر جگہ پہ کپتان جو ہے وہ گیپ پلگ نہیں کر سکتا سوڑا سوڑا آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ آپ کی بیٹنگ تو پرابلم ہے بالنگ کیا آپ کا وان ڈیمنشن ہے سب کو پتہ لگیا یا آپ آگے گین پھینکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ پیچھے مارتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح آگے آیا تو سیدھا چکا ورنہ وہ پول مار دیتے ہیں یا بلہ ادھر سے یہ کر دیتے ہیں آپ کو انوویٹ کرنا ہے دیکھیں آپ آپ فریش جو ٹیم لے کے آئے ہیں کوچز کی انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنی تھی دیکھیں سب سے پہلے کوچ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ٹیم جو ہے وہ اسے بنانی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ یار اگر میں فورن ٹیم کا کوچ ہوں تو میں اپنے پلیئروں کے خلاف سٹریٹیجی کیا بنا ہوں گا آپ نے وہ اوورکم کرانی میں ترہا ہم بریک لے پھر آپ اس کو ذرا لی ابریٹ کی جائے اگر میں پھر بات رکھ دے گی بریک لے رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ بھی اگر میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امیر بھائی پہلے بات مکمل کرلیں پھر ہم سلمان کی طرف سلیں گے اور پی جے صاحب کے بات مصبع کی بات کرنا ہے کوچ کی بات کروں دیکھیں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یار میری ٹیم ہے میری ٹیم کے خلاف اوپوزیشن کیا سٹریٹیجی بنا سکتی ہے آپ نے وہ اوورکم دیا اس کے بعد آپ نے دوسرے کا سوچنا ہے کہ ان کے خلاف ان کی کیا ویکنسز ہیں ان کو میں نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے جب تک آپ آپ کی ٹیم آپ کی ٹیم تب آگے جائے گی جب اوپوزیشن اس کو مشکل پیش آئے گی آپ بتائیں نا رکی پونٹنگ کے خلاف کیا آپ کر سکتے تھے کیا سٹریٹیجی بناتے اور ڈانلڈ نے بھی کہا اسٹریلیا کے بارے میں جتنا اچھا گین چھوڑتے ہیں بڑے مشکل ہیں ان کو آؤٹ کرنا ان کے لئے آؤٹ کرنے کے لئے بڑی میند کرنے پڑتے ہیں بیسک ٹیکنیک اچھی ہے نا جب ڈانلڈ اور بڑے بولر یہ بات کریں گے ان کے خلاف کرنا بڑا مشکل نام ہے کوٹنی والش اور یہ جتنے بھی بڑے نام ہیں ایک ٹائم پہ آکے ان کو میند کرنی پڑتی تھی ان کی وکٹ لینے کے لئے آپ نے جب سٹریٹیجی بنانی ہے جب آپ کی پاکستان کی ٹیم لی میو چلیو یہ میں پاکستان کی ٹیم کی بات نہیں کر رہا جب یہ والا پروفیشنلزم آپ کے نیچے والے سٹینڈر پہ آئے گا میں فرس کلاس کی بات نہیں کر رہا اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں یہ والا نہیں آئے گا کہ وہ والے پلیئر لے کے آئے ہیں جس کے خلاف سٹریٹیجی بنانی ہے آپ مجھے آپ بٹھا لیں بٹھا لیں میرے ساتھ چیلنج کرتا ہوں میں بنایا آکے سٹریٹیجی میرے ساتھ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو کس طرح اٹ کر رہا ہے اس میں کیا ویکنس دیکھ لیتے ہیں کس کو کیا پاتا ہے سلمان اس سٹریٹیجی کی ہم تو کئی عرصے سے اپنے پروگرامز میں بات کر چکے ہیں ایک تو چلیں ٹھیک ہے یہ عمر بھائی نے بھی کہا پی جے صاحب نے بھی کہا ابھی ایک نئی ٹیم ہے ان کو ٹائم لگے گا بہت ساری اور بھی باتیں کرنے والی ہیں لیکن ہم جب اپنے کچھ بیٹھ سمن نیا کون ہے کوچھ آپ کا اچھی سرکر نیا ہے آپ نے خود ہی کہا نا ٹیم کی بات کر رہے نا نہیں ٹیم میں جو سپورٹ سٹاف سپورٹ سٹاف کی بات کر رہا باقی جو لڑکے جو سب پر آنے ہی ہیں جب ہم حارس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے سلمان کے بہت اچھا بیٹھ سمن ہے بڑا کمپلیٹ بیٹسمن ہے میں ایک کیمپ جو کیا تھا جب آوز ڈیریکٹر اس وقت اس کو میں نے ایڈنٹیفائی کیا تھا اس کے ساتھ تھوڑا بات کام کیا تھا میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی ایشیا کپ کے دوران میرا خیال ہے کہ پانچ منٹ اس سے میں نے بات اور اس کو میں نے صرف یہی کہا کہ بچے اپنا بلہ باہر کر لو اتنا بلہ باہر کر لو تمہارا یہ جو یہ والی ٹانگ ہے یہ فری ہوگی تم ہر طرف ہی اچھے پلیئر ہو ابھی تم آف سائٹ پہ پکے ہو ادھر بہت زیادہ پکا ہو جائے گا اور اس نے وہ لیا اس کے بعد اس نے اپنی ٹکنیک ایوالف کیا اب آپ دیکھیں اس کا یہ والا پاؤں میڈل آف پہ ہوتا ہے اور یہ کلیئر ہوتا ہے اس میں اس کو یہ بھی لیوریج ہے وہ پل کے لیے بھی اتیار ہے کٹ کے لیے بھی اس نے اپنا میکٹ جو ہے آپ نے پلیئروں کو ہیلپ کرنا ہے جہاں پہ وہ جو ایمپروف کریں مجھے یہ بتائیں یہ اتنے پیسے دے رہے ہیں آپ مجھے ایک پلیئر بتا دیں جو آپ نے ڈیولپ کیا بلکہ ٹھیک ہے میں ابھی سلمان سے یہ پوچھنے لگا تھا کہ ہم حارس اویل کی بات کر لی ہم نے بابر کی بات کر لی نیچے وہاں بہت عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں آمیر بہت عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اب ہم باقی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پلیئر اپنے ویڈیو آنالسٹ کے ساتھ خود بھی بیٹھ جاتے ہیں اپنی پروبلمز کو ایڈینٹیفائی کرتے ہیں کہاں بالنگ خراب ہو رہی ہے کہاں بیٹنگ بری ہو رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے ہم نے سمجھا کہ میں جیتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا ذکرف ہم کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہیں شاید لوگ اس سے اختلاف کریں مطلب اس میں جہاں پہ ایک پلیئر ایک پلیئر ایک مشین نہیں ہے اٹھ بجے یہ کرے گا آپ کے لڑکے کسی سپانسر کا کسوٹی کھیل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہیں وہ بیٹھ کے دو دو کے گروپ میں کسی ریسٹورنٹ میں انٹرویو دے رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہے دیورنگ دی سیریز دیورنگ دی سیریز ٹھیک ہے پھر کسی چائے کے سپانسر کے ساتھ وہ بیٹھ کے آپ کسی کے ساتھ اپنا ٹاک شو کر رہے ہیں یہ چیزیں بیفور اینڈ پوسٹ ٹورنمنٹس ہوتی ہیں بیلڈ اپ میں ہوتی ہیں اور باہد میں ہوتی ہیں ویلیو پر فورمانس is a question mark ویلیو پر فائٹنگ ای تف بیٹل جس میں آپ کو لوسز ہو رہے ہیں کبھی نہیں بھی اچھا یہ نہیں کہ ہمارے پلیئرز میں سکل نہیں ہے ویلیو پر می ای تنک وہ پر پر اوکیپائید بیٹھ کے ساتھ جس میں ایک سکل ورک جس میں ایک سوشل میڈیا ایک سوشل میڈیا ایک سوشل میڈیا دوسروں کا پینے نور ہو سکتا ہے فور می اس سکل is the prior most you know highly rated priority اور نہیں چاہیے کسی بھی سپورٹسمن کے لیے جو بھی اس کی سکل ہے if you are the fittest six packs model physique but you're not able to get runs not able to bail your team out of trouble it is no point ٹھیک ہے جی روحی شرما is not the fittest man on earth ٹیسٹ میں کتنے سال بہر کم بیک دو سو اگر دی ٹھیک ہے اب وہ یو یو نہیں کرتا سترہ لیبل لیکن جو یو یو بیس کرتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے جو روحی شرما کرتے ہیں بہت ہی ہے بہت ہی ہے پوری ٹیم کو کرا سارا دن وہ کھیلتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس طرف ایمفیسائز کرنا ہے اب انڈیا کا بھی ایک اگزیمپل دیتا ہوں اگر وال نیا بیٹسمن آیا he scored a hundred as an opener with him he was asked in a press conference how did you prepare he said I bet five hours a day with my state coach جی five hours a day ٹھیک ہے پجارہ سے سوال ہوا اسنے کا چھے گھنٹے بیٹنگ کرتاو دن میں سیشن رکھے ہوں مشین کا علید ہے بولرز کے ساتھ علید ہے throw downs علید ہیں ہمارے تو جو ہے سارا جو more emphasis ہے جو پچھلے کافی عرصے سے ہم اپنا ایک روٹین ورک دیکھتے ہیں as a national set up ہو یا domestic کا set up یا club level کا ہو ہمارے skill levels کے اوپر بچوں کی بات کم ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے fitness بات ہو رہی ہے strike rates بات وہ چیزیں کی ہو رہی ہے کہ جب آپ کی technical development ہوگی skill اوپر جائے گی تو باقی چیزیں will follow لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کر لو تو skill آ جائے گی skill نہیں آتی اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے آپ بھی بات کو فردر کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم cricket کھیلتے تھے آپ کی چوکش ہو کر نہیں دیکھے جاتے ہیں skill دیکھی جاتے ہیں نا 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 آپ کو gain کتنا اچھا چھوڑنا آتا ہے آپ gain کتنا اچھا چھوڑ دے اگر آپ gain نہیں چھوڑ سکتے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے کیمپ میں پاکستان کے آگے ایک دن میرے سے اہمی میں نے اوٹ پٹانگ مار دی اس کو تو کھلہ نہیں آتا سب پوچھا جی تمہیں تو gain نہیں چھوڑنا آتا بھائی باہر واپس جا کے اتنی میند کی اس کے اوپر بہت سمپل سی یہ ہے کہ اب emphasis یہ نہیں ہے دیکھیں cricket کی جو basic ہے نا وہ change نہیں ہوگی اور وہ ہونی نہیں ہے ہونی نہیں ہے اس میں آپ کو تھوڑی enhancement لے گیا بی جی صاحب آپ کچھ اس میں add کرنا چاہیں گے ایک بات اور دوسرا یہ ہے کہ اس جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ ہم چلیں one days میں تھوڑا week جا رہے تھے test matches میں week جا رہے تھے تو t20 میں ہمیں بہت نیر آکے world cup میں صرف ایک سال کا وقت رہ گیا تو ابھی ہمیں ایک سال پہلے کیوں experiment کیا جائی ہے اسی کو ہم ایک سال تک continue کر لیتے پھر ہم نے جو experiment کرنے تھے ہم کر لیتے دیکھیں ایک تمہیں ابھی آمیر نے بڑی interesting بات کی ہے جسے میں agree نہیں کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ plan اور strategy نہیں تھا میں کہتا ہوں بالکل plan اور دوسری سلمان ابھی بات کہ رہے ہیں کہ چھے چھے گھنٹے چھے گھنٹے تم کھیر لوگے وہ ساتھوے گھنٹے میں ویسے ہی وہ ایکسپائر ہو جائے گا مجھے یاد ہے کہ 73 میں یہ میں آپ کو سیکچول بتا رہا صبح دس بجے سے لے کے چار بجے تک دورنگ تس مائچ میں بیری ورڈ کو گھنڈے کرتا تھا باغ جناہ کے اندر اور وہ ابھی بڑے رنزے کر کے آیا تھا انگلینڈ سے وہ پنڈی میں جا کے کھیلا اس کو ڈاک پڑ گیا شفیق شفیق کھیلا تھا اس نے کافی رنزے دیکھو جس کے اندر ایک ability natural ability ہے وہ کر جائے گا اور جو ایک آپ کہلو اس کے اندر natural ability شروع میں نہیں ہے وہ بعد میں ترننگ انتو one of the greatest bowlers the bowl has seen کیوں کیونکہ اس کا ایکچول اغاز ہوتے ایٹی ون کے بعد اور اس سے پہلے مجھے یاد ایٹی ون کا ٹور ہمارے سکول میں تا کتھیل میں جب یہ چلا گیا اس تو پتا نہیں تھا فرس ٹیسٹ میں کتنے وہ لمبے رن آف سے گیند کرنے اور کہاں کرنے بٹ گریجولی ڈیٹ بوئی لرن آج دیکھو پاکستان تو آپ نے کئیوں تیویلپ کرنا اور یہ سپریٹ آپ کے اندر ہوتی ہے تیسری چیز جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اب آج لڑکوں کو پڑھ گیا ہے کو دال بیچ رہے ہے کو چاول کو بتاتا ہوں دو زار ساتھ کے ورلڈ کپ کے اندر آئی میرے دیسیشن کہ دیکھ نو پلیئر گیو ان تیویو دیویو 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 لڑکے آئے میرے پاس مجھ کار جی انترویو آئی نو مجھ کنسی کرو یہ نہیں کہ تمہاری تصویریں آرہی ہیں وہ ویسے آرہی ہیں تو ہمیں لڑکو کنفائن کرنا ہے کہ تم اس لئے آئے ہو جو ستارہ تمہارے بلیزر پر لگا ہو ہے پاکستان آپ نہیں شوپ شیمپو کمپنی تو آپ کیونے کنسی تیویو لیکن انفرشنیتلی یہ سلمان صحیح کہہ رہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے سیریز آپ ادھر انٹیویو دے رہے میں نے سب بند کر دیا تھے سب بند کر دیا تھے اچھا سلمان ایڈ ایڈ سلمان میں بلکل ان کی بات ٹھیک ہے جو میں نے مثال بتائی ہے وہ میں نے اگزیمپل نہیں دی اور دیفرن تنگ دو گھنٹے میں سیکھ لیتا کوئی آدھے گھنٹے میں سیکھ لیتا یہ اس کے اپنے لرننگ کے اوپر ہے اس کی کیچنگ کتنی مطلب آپ جلدی کیچ کرتے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں بہت بڑے بڑے سٹار ہیں ہمارے پلیئروں سے روجر فیڈرر ہے میسی ہے فوٹبال کے رنالڈو کسی پلیئروں ہمارے بار بار ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ جو سال بعد ہونا ہے بھائی آپ کی ٹیسٹ چیمپنشپ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے جس کا ذکر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے which is the biggest and the most you know privilege format جس جس کو ہائے رنگ کرتی ہے دنیا تو ہماری کرکٹ سے ہم ہٹے ہوئے ہیں ہمارے دیان سٹرائک فٹنیس اور وہ چیزیں جو سال بعد ہیں جو چل رہی ہیں اس کو ہم ڈسکس میرا خیال ہے کہ there is no future rebuilding what you have to do is come up with the best put good results and things will work out بھیکو ٹھیک ہے چھانگو ابھی ہم بھیک پہ بھیک سے واپس آئے کہ میں آپ سے یہ سوال پی جے صاحب کا اور جو سلمان نے بات ٹھیک ہے لیکن جب performance بری ہوتی ہے پھر سب پوچھ نوٹ ہوتا ہے بریک پہ جا رہے ہیں بریک پہ ساتھ آتے ہمارے ساتھ رہیے ہوگی جی ویلکم بیک وانس اگین سوال میں نے عمر بھائی سے کھڑ لیا تھا تو بری بات ہے زخرو بات سیمپل سی ہے کہ جیت کے سارے باپ ہیں اور ہر یتیم ہے ٹھیک ہے جب آپ اچھا کر رہے ہو تو جو بھی کروگے چیز اچھی لگے اچھی لگے ایسے ہی ہے جب برا کروگے تو برا لگے گا یہ دنیا کے دستور ہے اب آپ نے انڈین کا کمپیر کیا وہ ورلڈ کپ سے پہلے اپنے ایڈز بنوا کے آئے اس کے بعد وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں جن کی پرفارمنسز وہ ضروری چیزیں ہوگی اگر کوئی بندہ آکے مین اف دا میچ ہو رہا ہے اچھا پرفارم کر رہا وہ میڈیا سے بات کر رہے اگر ہار رہے ہیں تو میڈیا سے بات کر رہے اچھیک ہے وہ اگر آپ کے سپانسز کہہ رہے ہیں آپ ان کو یہ بتانا ہے کہ کئی دفعہ پرفارمنسز نہیں ہوتی تو وہ بیک فائر کرے گی سپانسز نہیں سنتے وہ کہہ رہے ہیں پیسے دیئے ہوئے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں پھر پی سی بی کو گیم ریز کرنے کی سنوات ہے پھر آپ نے کنسسٹنٹلی پرفارم کرنا پھر آپ نے کنسسٹنٹلی ہارنا نہیں ہے اگر یہ چیزیں کرنی ہے پیسے بھی لینے پھر جیت لازمی ہے اس کے لیے پھر سارا کچھ کریں اگر یہ سارا کچھ کروانا تو میک شور کہ آپ کی ٹیم نائنٹی پسنٹ میک جیت اور ہماری کبھی کبھی پلئیر اچھا پرفارم کر بھی رہا ہو لیکن وہ بیچارہ خود بھی کبھی تھکا ہوتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتے لیکن اس کو مجبوراً جا کرویوز دینے بڑھتے ہیں آپ کی کمپولشن جو ہے وہ کرکٹ ریلیٹڈ ہونی چاہیے کرکٹ کے علاوہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے دیکھو اس میں یہ ہے اگر فیل ہوا ہے تو اس کے لیے جو سن رہا ہے اس کے لیے لیننگ ہے پروسس اگر وہ سکسیس میٹ کر رہے تو بتائے آج میں کس سکسیس فل ہوا میں نے آج بیٹنگ کرتے ہوئی یا بالنگ کرتے ہوئے کیا چیز خاص کی یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو ایک ورلڈ کپ ہے اس میں آپ نے پہلے آٹ دس میچ میں صرف کرکٹ کھیلنی ہے کسی کے انٹریویوز میں نہیں جانا آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے پوچھنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف ہو جاتا ہے کہ یہ تو نخری بڑا ہوگیا ہے کوئی نہ بتا دیتا ہے پاسٹ یہ آپ کو آمیر بھی بتائیں گے سلمان بھی بتائیں گے کہ پاسٹ میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کے سینئر پلئیرز یہ بورڈ کی انفرمیشن لیک آرڈ کر دیا کرتے تھے یہ میں آپ کو بڑی ایک اتھنٹیک بات بتا رہا ہوں پتا چل گیا ان دونوں کو پتا ہے کون نکالتے تھے وہ جنرلس ان کے ہاتھ اور یہ مجھے پتا چلا جب ایک میں سارے جنرلس کو بلا کے ایک آؤٹلین دیا کہ ہمارے بورڈ کا آؤٹلین کیا ہے تو میں نے کہ یہ دیکھو دیکھو پورے پاکستان موڑ آکر رکھ دیا چلو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہونے چاہیے بورڈ کے اندر جو چیئرمن آتا ہے اس چیئرمن کی جو انسائیڈر بات ہوتی ہے وہ سب سے پہلے بار ہوتی ہے چیئرمن کو بتا نہیں ہوتا یہ اسٹری ہے ابھی ریسنٹ پاس میں بھی ہوتا رہا ہے جب آپ کو پلئیر نیچے لگتا ہے اس کو مار پڑھ رہی ہے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا آمیر is a witness on a tour آتا اور ایمان کو آمیر کون تھا ریچڈسن تھا ریچڈسن مار مار کے اس کو اُلٹا کر دیا آتا وز بولنگ فاست and quick and he was بولنگ ویل but there was nobody to talk to him بلکہ ریکارڈ لگتا تھا دیکھو یہ ریچڈسن اس کو یہاں مار رہا ہے وہ مار رہا ہے and I felt sorry because وہ آپ لڑکا جو آپ سفر کر رہے instead of reviving and putting forward آپ کے element نہیں ہے آپ آمیر بھائی کچھ شبیعہ صاحب ایٹھ کرنا چاہا رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ کچھ ان سنک نہیں بیسکلی دیکھیں جب راشل لطیف جب یہ سیلیکشن ہوئی تھیں اچھے ٹی موکی انہوں نے کہا کہ ہم نے make شور کیا کہ ہر ٹیم میں رکھے اور مصبع کل پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں شاید آپ کے پاس آپ اوپشن نہیں اپنا دوبارہ سے آپ کو سیلیکشن والی جو پروسس تھا جس میں آپ کوچ سیلیکٹ کر رہے تھے اس میں انتخاب عالم شامل تھے سب سے پہلے آپ نے کوچ سے کوششن کرنا تھا کہ شداب جو ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے کیا کرنا ہے یہ تین چر نئے فاس پولوز آرہے ہیں ان کی ویڈیو آپ اب بات سمپل سی یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی ان کو کرتیز کر لیں جو مرضی سارا میڈیا کرتا رہے غلطیاں انہوں نے کی ہیں اور وہ پتا تھا ہونی ہیں اچھا میزوان نے کل ایڈمنٹ بھی کیا کہ ہاں ہمارے سے غلطی ہوئی ہے وہ پتا تھا کہ ہونی ہے کیونکہ پریشر بہت زیادہ تھے ورلڈ کپ کے بعد اور آپ نے دکھانا تھا اور ٹیم ہلکی آرہی ٹیم آرہی تھی تو یہ پرابلم ہونا تھا اب دیکھیں آپ کا جو کوششن ہے اس سیلیکشن میں کون تھا جنہوں نے دونوں چیزیں دیں پہلے تو ان کو پکٹ کے نیچے بٹھائے نا انتخاب عالم وہ اسد جو ممبر گویرنگ بورڈ وہ تھے اس میں بازید خان زاکر خان ان سے بٹھا کے پوچھو نا کہ کون سا کرائیٹ ایریا تھا کون سا تھا کرائیٹ پیجے صاحب منا پاکستان کرکٹ سفارشی سارے پیجے صاحب آپ کچھ ایر کرنا چاہ اگر ہم نے دوسرے سے بات چیت نہ کرے اور اپنا کام کرے اگر یہ دوسرے سے بات چیت کر دی تو یہ آپ کے ساتھ حال پیجے صاحب آپ ہر روز ایک نئی چیز بیج میں لے آتے ہیں وہ اگر بات نہیں کریں گے تو چلیں گے سکی پر ہمارے لئے عزت علی جگہ ہیں لیکن انہوں نے کوششن نہیں کیا لیکن وہ سفارشی نہیں باقی جو لوگ تھے ان سے پوچھنا چاہیے یہ کیا سیلک کر دیا آپ نے بلکو ٹھیک ہے سلمان تیم ایسے کیا پوائنٹس آپ کے ذہن میں جس سے یہ تھوڑی بہتر ہو سکتی ہماری پرفومنس کی بات کر رہا ہوں یہ منجمنٹ کو چھوڑ پہلے دیانو لے آنا ٹیمیز آجیں گے آجیں گے سکل ورک ہم پرفومنس کو رسپیکٹ دیں جو فرس کلاس کرکٹ میں پرفوم کر رہے ہیں آپ ان کو لائیں آپ ان کی ٹیکنیکل اشیوز پہ کام کریں اور پرفومنس شوڑ بی the only only and only criteria to play for پاکستان نتھنگ ایلس نتھنگ ایلس یہاں پر اور بہت جو پرفومنس کو سوپر سیٹ کر جاتے ہیں تب ہی وہ ریزلٹس میں جو ریفلیکٹ نہیں کرتی اچھی چیزیں ایلس ایلس پرفومنس شوڑ بی the only criteria اور بی کامن سنس شوڑ پریویل کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے آرے کرکٹ میں گلتیا ہوتے ہیں کرکٹ سینس کرکٹ کامن سینس کرکٹ انہوں نے ہی نمبر ون پہ ہولڈ کیا ہوا تھا کوئی بات نہیں کرکٹ بھی ہوتا پوزیٹیف بھی ہوتا پک سلیمان بہت شکریہ سومت پی جی صاحب آپ بہت شکریہ بہت شکریہ کچھ مزید نئے ٹاپکس کے ساتھ آبی خیدت میں حاضر ہوں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کو بہت اچھا مینج کیا انشاءاللہ کار آپ خیدت میں حاضر ہوں گے زخور فان کو اپنی پوری ٹیم کیم اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی